جیسا کہ ہم نے آپ کا بیہ سی کا سیل بل سٹارٹ کیا ہے اور اس میں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کا یورن نمبر سیکنڈ ہے اور یورن نمبر سیکنڈ میں جو ٹاپک ہے اور پروٹوزوہ کے بارے میں وہ ہم آج ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے فائلم پروٹوزوہ اس کے جنرل کریکٹر سکول سے ہے اور کلاسیفیکیشن کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے اگزام کے اندر پوچھا جائے گا کہ فائلم پروٹوزوہ کے کریکٹرسٹک اور اس کی کلاسیفیکیشن ہم بالکل ایکارنگلی جو سیل بلس کے اندر دیا گیا ہے ویسے پڑھیں گے اور جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں گا ویسے آپ نو ڈاؤن کیجئے گا اور کیونکہ چانس اس کے اگزام کے اندر آنے کے بہت زیادہ ہیں تو آپ جب سٹارٹ کرو گے لکھنا اپنی نوٹوک کے اوپر سب سے پہلے آپ لکھ لو انٹروڈکشن ٹھیک ہے انٹروڈکشن میں آپ کو بتانا ہے جو فائلم پروٹوزوہ ہے اس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو فائلم پروٹوزوہ ہے یہ ایک میکروسکوپک ایڈ اے سیللی لونر اینی ملکیول ویداؤٹ ٹیشوز ایڈ آرگنز ٹھیک ہے پہلا بتایا گیا ہے یہ میکروسکوپک ہوتے ہیں میکروسکوپک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف میکروسکوپ کے اندر ہی آپ کو دیکھیں گے دوسرا یہاں بتایا گیا ہے سیللر بتایا گیا ہے دیکھو جو اینی ملکیولز ہے یہ ایک اول ترم ہے کس کے لیے میکروسکوپک آرگنزم کے لیے دیکھو جو اینی ملکیولز ہے جن کو ٹیشو نہیں ہوتے ہیں آرگنز نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر یا ایک نکلوس ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا یا تو یہ سنگل رہیں گے یا تو یہ کالنیز میں رہیں گے ابھی تک پچاس ہزار سپیشیز جو ہیں وہ دکھی گئی ہیں اس طرح سے آپ کو اس کا انڈرکشن کرنا ہے اس کے بعد لکھنا ہے کہ جو ایوی لیونہوک اینٹون وین لیونہوک تھے یہ پہلے سینٹیس تھے جنہوں نے ابزور کیا پروٹوزوہ کو کونسا پروٹوزوہ ووٹی سیلا کونوی لے ریا انڈر ای مائکرسکوپ اور اس نے اس ٹیم کیا کہا اینی ملکیول کہ یہ اول ٹرم ہے مائکرسکوپک اورگنزم کے لیے اس کے بعد ایک اور باٹنیسٹ زوالجسٹ ایکزورومیسٹ آئے جن کا نام تھا گولڈ فس گولڈ فس نے پروٹوزوہ ٹرم کو کوئن کیا جس کا مطلب ہوتا ہے فسٹ اینی ملز پروٹو کا مطلب ہوتا ہے فسٹ زون کا مطلب ہوتا ہے اینی ملز اس کے بعد اور آگے ہائیمن اور بہت سارے زورجسٹ آئے جن نے کہا کہ یہ ایسیللر اینی ملز ہے کہ یہ سیل کی بگا رہے ہیں جو باڑی ہوتی ہے پروٹوزون کی وہ یونی سیللر ہوتی ہے یہ جنرلی ریفر ٹو ایز ایسیللر ریدر دین یونی سیللر ایز سو کالڈ سنگل سیل پوفارمز اور دا لائف ایکٹیویٹیز حالانکہ تیشیوز نہیں ہوتے اورگرنز نہیں ہوتے لیکن پھر بھی یہ پوفارم کرتے ہیں لائف کی ہر ایک ایکٹیویٹی کو اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو میٹرزون ہے میٹرزون کی باری کے ساتھ اس کے کچھ ایکویلنٹ سٹرکچرز جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں کچھ فنکشن بھی ہے جو میٹرزون اینیمال سے ملتے جلتے ہیں میٹرزون جو ہوتے ہیں یہ ایکچولی اگرام کہتے ہیں ملٹی سولر ارگنزمز میری سیل اینیمال اور پورٹوزون جو ہوتے اس کو ہم کہتے ہیں سنگل سیل اینیمال اس کے بعد آپ جب ایڈرڈکشن آپ کا ختم ہوگا تو آپ آج یہ گا جنرل کریکٹرز کے اوپر جنرل کریکٹرز کو اچھی طرح سے اوپر ہیڈنگ دیجئے گا اور نیچے آپ جب پہلا کومنٹ دکھو گے پہلا کریکٹر لیکھو گے وہ کیا لیکھو گے جو پورٹوزونز ہوتے ہیں یہ اینیمالز ہوتے ہیں جو شو کرتے ہیں ایگزیبٹ پورٹو پلازمک گریڈ آف ارگنزیشن یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو پورٹو پلازمک گریڈ آف ارگنزیشن سر نے بتایا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسے چیزیں آپ کو سمجھانی ہیں تب جا کے آپ کے سمجھ میں آئے گی پورٹو پلازمک لیول جو ہوتی ہے نا یہ جو ارگنزم ہوتا ہے نا یہ کنفائل مطلب یہ رہتا ہے صرف سنگل سیل کے اندر ایسا ہے کہ یہ سنگل سیل سے اوپر نہیں جاتا ہے تو یہ اسی کی اندر ریسٹیٹ کر رہتا ہے یہ ٹیشو میں تبدیل نہیں ہوگا ٹیشو نہیں بنیں گے آرگنز نہیں بنیں گے بلکہ یہ کنفائل رہیں گے مطلب کنفائل مینز ریسٹیٹڈ رہیں گے within the boundaries of a single cell within the boundaries of a single cell تو یہ ہے اس کا پورٹو پلازمک گریڈ آف ارگنزیشن اور کیا ہے there is division of labor among various organs of the cell اب یہاں پہ ایک وڈ اور آگیا division of labor division of labor کا مطلب کیا ہوتا ہے division of labor کا مطلب ہوتا ہے جو cells ہوتے ہیں وہ perform کرتے ہیں particular function مطلب کیا ہے کہ جو different functions ہوتے ہیں are carried out by different group of cells تو ان کو کہتے ہیں division of labor دوسرا point کیا ہے اس کا these are solitary are colonial یا تو یہ solitary کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے اس کی example ہے یوگلینہ اور colonial کی ہے proteo saponjia جب ہم یوگلینہ کو دیکھیں گے تو ہم solitary اس طرح سمجھیں گے کہ یہ living alone مطلب یہ اکیلے رہتے ہیں یا تو پھر پیرس میں رہتے ہیں یا پھر آپ اس کو ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو moving ہے مو کرتے ہیں slowly slowly مو کرتے ہیں colonies آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے colonies بناتے ہیں وہاں رہتے ہیں there may be free living جیسے ایموبا ہے بلکل free living ہے اور symbiotic parasitic mutualistic اور commensalistic ٹھیک ہے یہ symbiotic بھی ان کے اندر ہوتی ہے symbiosis parasitic بھی ہوتے ہیں mutualistic بھی ہوتے ہیں یا ہم اس کو کہتے ہیں commensalistic بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کون ہوتے ہیں یہ ہم protozoa کے بارے میں پڑھ رہے ہیں بارڈی جو ان کی ہوتی ہے یہ symmetry is symmetrical actinopodians جیسے اس میں دیکھے گا اور radial scissile forms اور bilater جیسے giardia ہے اور absent یا ایموبا ہے دیکھو بارڈی کی کتنی یہاں پہ چینجنگا ہے ٹھیک ہے بارڈی جو ہوتی ہے یہ symmetry ہوتی ہے جیسے آپ دیکھو گے actinopodians کے اندر radial بھی ہوتی ہے جیسے bilateral بھی ہوتی ہے یہ giardia کے اندر دیکھا گیا ہے یا پھر absent بھی ہوتی ہے جیسے ایموبا کے اندر نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو لوکوموشن کی بات کریں is brought about the seedipodia اور flagela اور celia اور myonimes جیسے ہم لوکوموشن اپنے پاؤں کے ساتھ ٹانگوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کرتے ہیں اس طرح سے ان کو seedipodia ہوتے ہیں کچھ کو یا flagela ہوتے ہیں یا پھر celia ہوتے ہیں یا myonimes ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک کے اندر seedipodia ہوا اسے کے اندر flagela ہوا اسے کے اندر celia ہوا بلکہ some different جو ہوتے ہیں protozoans جو ہوتے ہیں different classification اب دیکھیں گے نا classification کے basis پر کو سمجھا جائے گا تو لیکن یہ بات ہے کہ ہاں جی flagela سے یا seedipodia سے یا پھر celia سے یا myonimes یہ کیا کرتے ہیں locomotion کرتے ہیں تو جب ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں نیوٹریشن کا مطلب ہی ہوتا ہے ان کا کھان پین کیسا ہے کھاتے کیسے ہیں ٹھیک ہے نا پیتے کیسے ہیں نیوٹریشن is holozoic holozoic کا مطلب کیا ہوتا ہے the process of ingesting organic food by the mouth followed by digestion absorption assimilation اور lastly کیا ہوتا ہے injection ہوتی ہے یا پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ obtaining nourishment by feeding on plants اور other holozoic ہے یا holophytic ہے یا osmotropic ہے that means saprophytic اور parasitic ٹھیک ہے یہ ایسا بھی ہوتے ہیں کہ parasite مطلب کسے ایسے جگہ رہتے ہیں جہاں سے اپنی food کو obtain کرتے ہیں یا تو کیسی کو نقصان کریں گے یہ اپنا فائدہ اٹھائیں گے تو یہ کام ان کا چلتا رہتا ہے injection ہوتی جو ہے وہ interstellar ہوتی ہے کیا ہوتی ہے دیجیکشن کیا ہوتی ہے interstellar ہوتی ہے سم فارمز لائک یایسا یوگلینہ ہے یہ mixotropic یہ perform کرتا ہے more than one type of nutrition یہ ہے nutrition کس کے بارے میں پروٹوزور کے بارے میں exchange of respiratory gases کی بات کریں یہ takes place by diffusion یاد رکھ بائی diffusion exchange of respiration through the general body surface respiration is جو ہوتی ہے یہ anaerobic ہوتی ہے in some parasitic forms ہو گیا یہاں پہ اگر ہم گیس کی بات کریں diffusion کتھو یہ general body surface ہوگی ہوتی ہے anaerobic ہوتی ہے duteration holo fighting holo zoic osmotropic اس کے بعد بات آتی ہے excreation کی کھا لیا پی لیا اس کے بعد جو excess amount ہوگا وہ باہر نکلے گا جو ویس product ہوگا excreation occur by diffusion یہ excreation ہوتی ہے یہ بھی occurs by diffusion across general body surface are by contractile vacuos یاد اکھلا جو contractile vacuos ہوتے protozoor کے اندر ان کا by excreation اس کی توبی ہوتی ہے contractile vacuos جو ہے یہ سر لوگ کرتے ہیں mainly for osmo regulation کے لیے aid اور common in fresh water forms یہ point بھی آپ اس کو note کرنا اور production کی بات کریں a structure reproduction takes place by کس طرح سے ہوتی ہے by یا تو ہوگا binary fission یا multiple fission یا پھر plasmotomy اور budding آپ نے 8th میں 10th میں 12th میں پڑھا ہوگا a structure reproduction ٹھیک ہے جہاں sex کا جو ہے اس کا presence نہیں ہوتی ہے اس کو کہتے a section reproduction binary fission میں آپ پڑھا ہے multiple پڑھا ہے کتنا بھی نلائق بچہ ہوگا اس کو آتا ہوگا اس لئے اس کو brief کرنے کی death یہ تھے اس کے character آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اس کے بعد ہے classification of phylum protozoa ہم دیکھیں گے اس کی classification کیا ہے اور classification میں ہمیں کیا دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ لکھو گے جو phylum protozoa ہوتا ہے یہ ایک لمبا بڑا بہت لمبا گروپ ہے اس phylum کے بہت ساری problems بھی ہیں اگر ہم classification کو دیکھیں اس پر one of the classification given out by hymen hickmen and stoter this phylum is divided into two sub phylum on the basis of organs of locomotion اور these two sub phylum are further divided into five classes ٹھیک ہے کیا یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس کی classification کے اوپر بہت سی باتیں ہوئی ہیں بہت سے سینٹ نے کام کیا ہے بٹ اگر ہم دیکھیں گے اس پر hi main hick main installer کی انہوں یہ کہا کہ یہ فائل ہے اس کو divide کیا گیا ہے دوسر سب فائلہ میں on their basis of organs of locomotion کے بیس پر اس کو دوسر فائلہ کے اندر کو divide کیا گیا ہے اور وہ جو دو سب فائلہ ہیں اس کو فردر پانچ کلاس کے اندر divide کیا گیا ہے دوسری چیز most accepted classification of protozoa is given by bm holmbig and other based on the scheme given by the committee on taxonomy and taxonomy problems of the society of protozoa just divides this فائلہ into four سب جو accept کی گئی وہ کیا تھی اس کو بھی honk بورگ نے دیا تھا اس نے کہا جو سب فائلہ ہے اس میں آتا ہے سارکو مستگو فورا ایک فائلہ جس کو کہتے ہیں سارکو ڈرس کا مطلب ہوتا ہے فلیش مستگ کا مطلب ہوتا ہے فورس کا مطلب ہوتا بیرنگ جو ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے یہ ہیں سارکو مستگو فورا اس کے بعد دیکھیں گے اس ہی ہم پہلے کریکٹر پڑھیں گے کہ سارکو مستگو فورا ہے اس کے کریکٹر کیا ہے ٹھیک ہے دیکھئے گا سارکو مستگو مستگو فورا پہ رہے اس میں کیا ہے اس میں جو لوکوموشن کی بات ہو رہی ہے یا فلانجلا سے یا فیسیڈو پوڈیا سے یا ان دونوں سے مل کے لوکوموٹ کرتے ہیں ادھر امپارٹڈ فیچرز کیا ہے اس کے اندر پیزنٹ ہوتا ہے مونو مارفک نکلک ہوتا ہے اس کے بات بتا رہے کی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تین سپر کلاس میں پہلی سپر کلاس کیا آتی ہے مستی گفورا کھون سے آتی ہے مستی گفورا مستی کا مطلب مطلب بیرگ تو باری آف بیلاؤ سپر کلاس بائی پیلکلز جو باری ہوتی ہے جو سپر کلاس مستی گفورا آتے پیلکلز لکومتری آگلز ہوتے ہیں فلانجی نا سپر کلاس تا ایس وی پردکشن اوکر سپر کلاس انگلو بیرگ کلاس سپر کلاس مستی گفورا کی دو اور کلاس آگے پیلی کلاس کا نام ہے فائٹو مستی گفورا فائٹو کا مطلب بہتا بلاؤ مستی کا مطلب سمجھ گیا یہ پیلی پیلی ہوتے ہیں ان کے اندر جن کے اندر کیا ہوتے ہیں آپ کو کلورو فیل دکھے گا اور جو نیوٹریشن ہوتی ہے ان کی ان دیز ارگنیزم is مینلی ہولو فائٹک which takes place بائی فوٹو ٹوپی فوٹو ٹوپی کی طرف یہ پوسسس یہ ہوتے اندر پیلمیلون دیز ارگنیزم سمی ہون آر ٹو فلیجیلین کے اندر ہوتا ہے اب اس کی اگزمپل ہے یوگلین سیریٹیم ہے نوکی ٹولیا نوکی نوکی لوکا ہے ٹھیک نا یہ جو تین ہیں اس کی اگزمپل سے جس کی فائٹو میسٹی گفورا تو پہلا کیا ہے خرومیٹو فورز ہوتے ہیں نوٹیشن جو ہوتی ہے میلی ہولو فائٹک ہوتی ہے تو فوٹو ٹروفی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہا سن کو انرژی ملتی ہے اور دوسری ہے زو میسٹی گفورا زو میسٹی گفورا کا مطلب کیا ہوتا زو کا مطلب ہوتا ویپ اور فورز کا ہوتا ہے دوسری پیرا سیٹی ہوتے ہیں ہوتی 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 ہم بات کریں ہوتی ہوتی ہے اس کے اندر کیا تھا سٹار یا پیرا میلون یہ اس کا ڈیفرنس ہے اب دیکھو دی ہون آر میلی فلیجیل ہوتے ہیں لوکو موشن کے لیے ایگزمپل ہے لیش مینیا ہے ٹیپنو سوما ہے ٹیکنو مناس ہے ٹائکو نیپ ہے یہ اس کی ایگزمپل ہیں اس کے بعد آتا ہے سوپر کلاس اوپل لینیٹا اوپل لینیٹا جو ہے یہ سوپر سوپر کلاس لیو ایس کومینس سلز آر پیرا سیٹ ان دا گٹ آف انو رینز انو رینز کے گٹ کے اندر یہ آپنی لائف کو گزارتے ہیں کومینس سلزم ہوتی ہے کسی لیو اگنزم کے اندر رہ کر اپنی خوراک حاصل کر اور جو ان کی باری ہوتی ہے یہ کور ہیں یہ بات یاد رکھنا یا سنگ گیمی سنگ گیمی کی وجہ سے بھی یہ کرتے ہیں اپنی ری پروڈکشن یا پھر بائنری فشن بھی ہوتی ہے اور اس کی جو اگزمپل ہے وہ ہے اوپیلی اور ہے زیلی ریلیا یہ اس کی اگزمپل ہے اس کے بعد آپ بات کریں گے سوپر کلاس نمبر تھرڈ یہ سارکو دینا سارکو دینا مین سارکو فلیشی کیا ہوتا ہے ٹھیک اب دیکھو لوکومشن جو ہوتی ہے ان ارگنیزم کی بلاگ تو سوپر کلاس براگ بائی سیڈو پوری کیا ہوتی سیڈو پوری سے یہ اپنی لوکومشن کرتے ہیں اور جو یہ دیر بارڈی ہوتی ہے یہ ایمو بائی دیو ڈیفی نیٹ پیلیکلز یہ بارڈی ہوتی ہے یہ ایمو بائی ہوتی ہے اس کے در جو پیلیکلز جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں اور جو نیوٹریشن ہوتی ہے وہ ہو لزائق ہوتی ہے یہ پہ سیپر زائق ہوتی ہے دس سوپر کلاس is further divided into 3 کلاس پہلے جو کلاس ہے ریزو پوڈیا ریزو میس زون اینیمس میسٹک وی پھور بیرن سیڈو پوڈیا آف اینیمس دس کلاس آر این فارم آف لوگو پوڈیا روزو پیڈی کی بات ہو رہی ہے تو جو سیڈو پوڈیا ہوتا ہے جو ریٹو پوڈیا یا پھر ہم کہیں گے ریٹو پوڈیا ان کے اندر جو ایکسر فیلمنٹ نہیں ہوتے ہیں جو یہ کلاس ہوتی ہے اس کے اندر ایمو بیاز آتے ہیں مائس ٹو زون آتے ہیں جو یہ اینیمس ہوتے ہیں اینیمس فری لیو ہوتے ہیں اینیمس فیو آر پیلس ہیٹک سیلس جس طرح سے ایمو بیا ہے اینیمو بیا ہے آر فری ڈیو ہے یہ آتے ہیں ریزو پوڈیا کے اندر دیکھو جب تک آپ دو تین بار ریوائز نہیں کروگے نا تو کچھ نہیں ہونے والا تو آپ کمز کم جو میں نوٹ دوں گا آپ یہ تو نوٹ ڈاؤون کیجئے آئی لوکومورٹری سٹرکچرز آر ایبسٹ ہوتے ہیں دس کلاس سپورز جو ہوتے ہیں یہ بھی ایبسٹ ہوتے ہیں اور یہ سمال پیرا سائٹس اید ریڈ بلوڈ سیلس آو وٹی بیٹس یہ جو پیرو پلازمیا ہوتے ہیں پیرو پلازمیا پیرو پلازمیا جو ہوتے ہیں پیرا سائٹک ہوتے ہیں ان کے اندر لکومورٹری سٹرکچرز ہوتے ہیں سپورز بھی ایبسٹ ہوتے ہیں سمال جو پیرا سائٹس ہوتے ہیں آہ یہ کہا رہتے ہیں یہ آر بی سیز جو ہوتے ہیں آر بیٹس کے اندر وہاں رہتے ہیں اب اس کی جو ایگزمپل ہے بیبسیا بیبسیا جو اس کی ایگزمپل ہے اب کلاس نمبر تھرڈ ہے ایکسو پوڑیا ایکسو مطبع رائز پوڑز مین فوٹ جو ان کے سیدو پوڑیا ہوتے ہیں ایبس کے بیلاو تو اس کلاس ہوتے ہیں ایکسو پوڑیا ایکسو فیلمٹ ریدی ایکسو سپیریکل بوڑی دیز آر پلکٹونک ہوتے ہیں دس کلاس ہلو زور ریلو ریلو ایکیتھرین ایکسو جو یہ ریلو ریلو ہوتے ہیں یا ایکسو ہوتے ہیں یہ آر مرید فارمز جو ہیلو ہوتے ہیں بوڑھ مرید بھی ہوتے ہیں اور فیش فارمز بھی ہوتے ہیں سکیلٹس جو ہوتا ہے آف ریلو 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 اگزمپل کیا ہے ایکسرو میٹرا یہ اس کی اگزمپل ہے اب آپ نے پڑا پہلا سب فائلم اب ہم بات کریں گے سب فائلم سیکڑ کی تو سب فائلم سیکڑ جو ہیں وہ ہے سپورٹز ہوا سپورٹ گریٹ ایکٹس میرہز پورٹس میرہ فوٹ دیکھو اپنا ہے جو یہ ایریماز ہوتے ہیں یہ بیلان کرتے ہیں تو دوریس سب فائلمار یہ جو ہوتے ہیں ایکسکلیسیلی اینڈو پیرا سائٹز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ یہ اینڈو پیرا سائٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو یا لکھنا ہے سپیشل لوکوموٹری اورنس جو ہوتے ہیں یہ ایپسٹ ہوتے ہیں سم ٹائمز دیکھا گیا ہے جو سیڈو پوڈی ہوتے ہیں یہ پیلنٹ ہوتے ہیں وہیچور یوزفول انفر انجیکشن آف فوڈ اور جو استعمال کرتے ہیں کس کے لیے سیڈو پھوڈیا کو تاکہ یہ انجسٹ کریں فوڈ کو سپروزائٹس جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں میروزائٹس یہ بیئر کرتے ہیں انٹیریئر اپیکل کمپلیکس جو ان کو ہیلپ کرتے ہیں پینیٹریٹ ہور سیل کے اندر اور جو یہ سب فائلو ہے اس کے اندر تین کلاسز ہیں پہلے جو کلاس ہے اس کو کہتے ہیں ٹیلو سپوریا اب دیکھو ٹیلو سپوریا کیا ہے جو سپروزائٹس ہوتے ہیں لانگ ہوتے ہیں ان انیمالز کے اندر اور جو ریپروڈکشن ہوتی ہے اسیکشن بھی ہوتی ہے اور سیکشن بھی ہوتی ہے دے آر بلڈ این گٹ پیرسائٹس ان کو کیا کہتے ہیں یا بلڈ یا گٹ پیرسائٹ کہتے ہیں وٹی بیرز کا سیکشن ریپروڈکشن جو ہوتی ہے اس بائی آیسوگیمی اور انیسوگیمی جیسے ایکزمپل کیا ہے مولوسیسٹک ہے آئی میرا ہے پلازموڈیم ہے یہ اس کی ایکزمپل ہے اب ہے کلاس اور ٹوکسو پلازمیا کلاس ٹوکسو پلازمیا کی انگر ہم بات کریں جو یہ کلاس ہوتی ہے اس کے اندر جو ریپروڈکشن ہوتی ہے اسیکشن ٹائپ ہوتی ہے which take place by internal bedding where two daughter cells are produced within the mother cells and the mother cell is finally destroyed in the process of reproduction تو سپورٹس ہوتی ہے اس کی جو ایکزمپل ہے وہ ہے ٹوکسو پلازمہ کیا ہے ٹوکسو پلازمہ اس کی جو ہے ایکزمپل ہے پرے آجی کلاس ہپرو سپوریا جو سپورٹس ہوتی ہے اس کلاس کے اندر وہ ایموبائیڈ ہوتے ہیں آج سوڈیپروڈکشن is only asexual type taking place through multiple fissions اس کی ایکزمپل کیا ہے ہپرو سپورڈیم ہے ایک تھیو سپورڈیم ہے یہ اس کی کلاسز ہیں اب ہم بات کریں گے سب فائلوم لائیڈو سپوریا جس کو کہتے ہیں نیڈل سیڈ ٹھیک جو یہ اینی بلس ہوتے ہیں یہ بلاغ کرتے ہیں دس فائلوم سے وہ پیرا سائٹس ہوتے ہیں سپیشل کا ایڈ آف لوکومورٹیز جو ہے وہ ایپسٹ ہوتی ہیں سپورز جو ہے وہ پریزٹ ہوتے ہیں with one or more پولر فیلمٹس پولر فیلمٹس جو ہوتے ہیں یہ سپیشل ہوتے ہیں اور یونیک فیچر کیا ہوتے ہیں نیڈل بلس کا یہ یہی ہوتا ہے پولر فیلمٹس with these spores infect a host the polar filament is discharged and it's attached to the host tissue اب یہی تو جو پولر فیلمٹس ہوتے ہیں جب یہ ہوسٹ کے ساتھ کیا اس کو infect کرتے ہیں تو وہاں سے filament discharge ہوتا ہے تو وہ اٹیچ ہوتا ہے ہوسٹ کے ٹیشو کے ساتھ ٹھیک ہے نا اور جو یہ سب فائلو ہیں کونسا نایڈل سپورا اس کے ادھر دو کلاسز ہیں پہلا آتا ہے کلاس مائزو سپورڈیا اب دیکھیں کہ مائزو سپورڈیا کیا ہوتا ہے the spores of the animals of this class are large ہوتے ہیں and developed from several nuclei these are generally extracellular parasites ہوتے ہیں اور جو سپورڈ ہوتے ہیں اس کلاس کے have two پولر فیلمٹس and have two or two three ویلوز example کیا ہے مائزو بولس اس کے بعد ہے کلاس مائزو سپورڈیا کیا ہے کلاس کونسی ہے مائزو سپورڈیا کلاس نمبر سیکنڈ ہے جو سپورڈ ہوتے ہیں اس animals کے this class are small ہوتے ہیں اور developed from only one nucleus جو یہ سپورڈ ہوتے ہیں یہ single values ہوتے ہیں اور these are generally یہ generally کیا ہوتے ہیں intracellular parasites ہوتے ہیں اور بہت سارے animals جو اس کلاس سے بلوک کرتے ہیں وہ single polar filament بلاتے ہیں اور اس کی جو example ہے وہ ہے نوسیمہ بومیسس ٹھیک ہے یہ اس کی example ہے اب ہے سپھائلم سیلیو فورا سیلیو means eye lid with lashes force mean bearing سیلیو فورنس جو ہوتے ہیں complex of all the protozoos اور جو locomotor ہوتا ہے اس کا of all animals of this sub phallum is cilia coos ہوتا ہے cilia ہوتا ہے اور جو یہ سیلیو ہوتا ہے یہ also help کرتا ہے feeding at some stage of the life cycle of the animal جو نکلے ہوتا ہے ان organisms کا وہ dimarphic ہوتا ہے اور micronicules جو ہے vegetative and polyploid ہوتا ہے micronicules جو ہوتا ہے is reproductive and dipoloid a section reproduction جو ہوتی ہے it takes place by binary fission اور section کی بات کریں take place by conjugation only one class is included in this sub phylum وہ کیا ہے وہ ہے cilie 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 locomotive agnolies ho the domain is here like cilie one or more co ductile vacu is present hote the nucleus is dimarfic hote including both macronucle and micronucle is example parame chip vortice cilie or bella tedium یہ tij joh is ki example play ok so you have to you here 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 you can do that you can tell you can general characters or classification to to zwa ki na polifera ke bhi hai sale data ki bhi hai falhal ham nye podozo zwa ke barra am next polifera ke barra me os cilie data ke joh classification klasi krasi 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 us ke کے بعد آپ کے وہاں پہ ہے جو ہمیں ہم نے پڑھا نا اور آپ ان میں سے آپ جو نوٹ ڈاؤن کرو گے جہاں جہاں ہم نے یہ بتایا ہے کہ لوکو موشن کے بارے میں سیڈو پوڈیا سیلیا سب کچھ بہت کچھ ہم نے پڑھا ہے نا تو آپ اگر وہ بھی نوٹ ڈاؤن کرو گے تو آئی تینک آپ کا جو آ یہ ہوگا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ٹاپک لیکن ہم الگ سے پڑھیں گے لوکو موشن کے بارے میں فرحال آپ کا جو یہ جنرل کریکٹر سو کلاسیفکیشن تھا پوڈوزوہ کے بارے میں اور اپ ٹو کلاس لیول ہم نے کمپلیٹ کیا ہے لیچے اور بہت کچھ ہم نے دیا ہے اس کے آپ کو شیئر کریں گے جو پی ڈی ایف اس میں پیرے میشیم ہے پیرے میشیم کے بارے میں ہے کس طرح سے اس کے اندر پوری فول ڈیٹیل ہم نے یہاں پہ آپ کے لئے لائے ہے ٹھیک ہے فائلیم کیا ہے کلاس کھوسی ہے آرڈر کیا ہے فیبلی کیا ہے اس کے بعد آپ کو اس سے مل جائے گا آہ اس کے بعد نیکس جو بڑا امپورٹٹ ہے پیرے میشیم کے بعد وہ ہے پلازموڈیم ٹھیک ہے نا پلازموڈیم کی لائف سیکل کس طرح سے ہوتی ہے ٹرانسیمشن روٹس کیا ہے یہ آپ کو الگ سے آپ کے سیل بس میں تو نہیں ہے لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لائف سیکل فلان مجھے لگتا ہے یہاں پہ آہ الگ سے ہے آپ کو پڑھنے ہیں لائف سیکل لیکن وہ پلازموڈیم کی نہیں ہے بلکہ پلازموڈی ہیلمنٹس کے اندر جو اس کے بارے میں آپ کو سربس کے اندر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے رہی ہے ٹیچنگ پیال جی تب تک کے لئے خدا حافظ